جی اسلام مناظرین میں ہوں طالب سین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ایمکوئیم کے حوالے سے ایمکوئیم کی سیاست کا آغاز طلبہ سیاست سے ہوا جس کے روحے روحاں الطاف سین صاحب تھے اور چونکہ سندھ کے اندر کراچی کے اندر جو مہاجروں کے مسئلے تھے نوکریوں کے حوالے سے اور دیگر شعبہ زندگی میں ان کو کارنر کیا جا رہا تھا تو جہاں محرومیاں ہوتی ہیں وہاں پر نیشنلیزم اور جو چیزیں ہیں ایجیٹیشن وہ بڑھتا ہے بلوچستان کا مسئلہ لے لیں نیشنلیزم بنیادی وجہ وہاں بلوچ نیشنلیزم جو ہے اس کا مسئلہ محرومیاں ہیں ان کی شنافت کا مسئلہ ہے اور شنافت کا اور قوم کا قومیت کا مسئلہ ترقی کے ساتھ جو ہے وہ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے لوگ جو اپنی قبائلی شنافت جب ترقی ہوتی ہے ترقی کے مواقعے ملتے ہیں برابر برابری کی سطح پر وفاق کے اندر اپرچورٹیز ملتی ہیں روڈ انفرسٹرکچر سکول ہسپیٹرز ملتے ہیں تو پھر نیشنلیزم جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے جاتا ہے اور پھر ہمیں کنون میں جو ہے کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے جو آپ دیکھ لیں کہ مختلف محلوں کے اندر گلیوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بجلی کا مسئلہ زیادہ ہے گیس کا مسئلہ زیادہ ہے وہاں ایجیٹیشن ہو جاتا ہے ایک تنظیم بن جاتی ہے اس مسئلے کے حال کرنے کے لیے اور جو برادریوں کی مختلف تنظیمیں بنی ہوتی ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہوتی ہیں کہ اپنی برادری یا کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکیں تو مہاجر قومی مومنٹ کا احیاء جو ہے وہ محرومیوں کے اس میں ہوا تھا اور اس کے بعد کیونکہ ایک موسر طلبہ تنظیم بن چکی تھی تو اس کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فیننس پی کیا اس کو طاقت دی اور اتنی طاقت دی کہ ایمکیم آپے سے باہر ہو گئی مطلب یہ ایک بدقسمتی آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر جہاں فیوڈل سماج ہیں سرمایہ درانہ نظام بھی موجود ہے یہاں پر نو دولتی ہیں کیونکہ پہلے پاکستان کی سیاست میں جگیرداروں کا قبضہ تھا اب نو دولتیوں کا قبضہ ہے سرمایہ داروں کا قبضہ ہے جب نواز شریف آئے تو مل مالکان فیکٹری مالکان سیاست میں آئے اور اب دو ہزار کے بعد سے پراپورٹی ڈیلر حضرات مطلب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست پر پراپورٹی ڈیلر کا بڑا گہراس ہے ملک ریاض کی ہی مثال لینے جیے وہ شبہ شریف کے ساتھ بھی سیٹ ہیں نواز شریف کے ساتھ بھی سیٹ ہیں زرداری صاحب کے سیٹ ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی سیٹ ہیں مطلب جو عمران خان ہائی مارل گراؤنڈ پر باتیں کرتا ہے دنیا کے اندر اس کے گھر کے اندر ملک ریاض جو ہے پیسے پہنچاتا ہے گفت پہنچاتا ہے القادر ٹرسٹ کی زمین دیتا ہے اب عمران خان پوری کبینہ سے جو ملینز پونٹ برطانیہ سے آئے تھے انیس یا بیس ملین پونٹ وہ ضبط ہوئے تھے انسی اے نے وہ عمران خان کبینہ سے اپروو کڑا کر وہ ملک ریاض کو دے لیتا ہے تو یہ پاکستان کے سیاست پر پراپورٹی ڈیلر کا اثر ہے علیم خان صاحب ہیں اور بہت سارے خاجہ صاحب رفیق صاحب بھی خاجہ صاحب کے قربانیاں بھی بہت ہے سیاست کے اندر ان کے والد کا بڑا نام ہے وہ شہید ہوئے تھے پیپلز پارٹی پر اس کا الیگیشن آیا تھا اور اسی طریقے سے آپ کانسلر اور چیئرمین کے الیکشن میں دیکھیں یہ چیئرمین کے الیکشن میں بھی کروڑر پیالا جاتا ہے یہاں پہ یونین کانسلر کا تو اس میں جو ہے اس کا بڑا رول ہے پراپورٹی ڈیلر حضرات کا اور سر بڑا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں ان سے بات کریں ان کی بڑی بڑی لینڈ کروزرز بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ بلکل اجڑ لوگ تھے اور اس پیسے میں بڑے پراپورٹیٹ کے کام میں پیسہ ملا قبضہ گروپ اور جائز نجائز زمینوں پر قبضے سیل پرچیز اور وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئے یہ لوگ جب بولتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے ان کے سریعت آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی کمیونیکیشن انتہائی بھی ایک ہے جب بولتے ہیں ان کی تعلیم کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے اگر وہ نہ بولیں تو وہ ڈھکی ہوئی ہے چیزیں ٹھیک ہے نا جب چیزوں نے ڈھکن اٹھا دیا جاتا ہے تو پھر سڑان آتی ہے سڑان سمجھتے ہیں بدبو تو یہ وہ بدبودار طبقہ ہمارے سیاست پر قابض ہو گیا ہے تو ایمکیم ایک تعلیم یافتہ لوگوں کی اجماعت تھی اور اچھی بنیاد تھی اسٹیبلشمنٹ نے پالا بڑا کیا خراب کیا ملکہ اتنی مضبوط جماعت تھی کہ عام ورکر کو ٹکٹ دیتی تھی وہ والاکشن جیت جاتا تھا اور ایمکیم کے لوگ تعلیم یافتہ تھے ایک ایک لفظ سوچ سوچ کر بھوگتے تھے آج بھی اسی طریقے سے جو ایمکیم کی ٹرینڈ لوگ ہیں ان کا پریس ریلیز کا انداز ان کا پریس کانفرنس کا انداز انتہائی مستحصن ہے مگر ہوا کیا کہ جب ایمکیم کے لوگوں کو طاقت ملی انہوں نے اپنا مال بنانا شروع کر دیا بڑے بڑے نام اس کی نظر ہو گئے سیکڑوں لوگ جو ہے نائنٹیز کی اپریشن میں مارے گئے الطاف سین صاحب باہر بیٹھ گئے عظیم آمد تارک عمران فروق بڑے بڑے نام جو ہے رشید گڑیل پہ بھی حملہ ہوا تھا جو اب وہ اس کی نظر ہو گئے اور ان کے اپنے لیڈر کے لاؤنوں لوگوں کو پہت مار اہوا پر آئے طاوان فیکٹریوں پر قبضے بلدیا فیکٹری دو سو دھائی سو بندہ مار دیا کوئی ایسا کام نہیں تھا جو انہوں نے نہ کیا پرچی دلیور ہوتی تھی پیسے دے دیں کراچی نے بہت قربانیاں دی اور اپنی ہی جماعت کی وجہ سے دی اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ والتاف صاحب جو باہر بیٹھا تھا باہر بیٹھ کر یہاں پر آپریٹ کرتا تھا چیزوں کو پاکستان کے اندر ان پر زمین تنگ ہو گئی ایمکویم مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئی پہلے جو والتاف صاحب لیڈ کر رہے تھے پھر اگرس دوزار سولہ میں جو والتاف صاحب نے تقریر کی اور حملہ کروایا اس کے بعد پاکستان میں جو تنظیم تھی پاکستان میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے یا سیکیورٹی فورسس سے والتاف صاحب کو جو ہے بے دخل کر دیا وہ ایمکویم لندن بن گئی یہاں ایمکویم پاکستان بن گئی اور اس کے بعد اس میں سے پاکستان زمین پارٹی نکلی اور پھر فروغ ستار کو ایمکویم پاکستان نے فارق کرتے تو ابھی چھ ساتھ دھڑے جو ہیں وہ بن گئے ہیں ایمکویم لندن والوں نے جو ہے وہاں پر خیرون کا اثر و سوکت تو بہت زیادہ ابھی بھی پاکستان میں ابھی جو تین چار زمینی الیکشن ہوئے التاف صاحب نے کہا بائی کارڈ کر دیا تو لوگوں نے بائی کارڈ کر دیا جنتیجے میں پی ٹی آئی جیت کی بہتگیف قصہ مخصر یہ کہ ایمکویم کے تمام دھڑوں نے مل کر التاف صاحب کے قلاف کیس کر دیا ہے لندن میں کہتے ہیں سات آٹھ پراپرٹیز ہیں شمالی لندن میں جو بیس ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی ہیں دو کور پاؤنڈ آپ کہہ لیں پاکستان میں اس کے کتنے بنیں گے دو اربیہ ڈھائی ارب روپیہ بنے گا تو وہ ایکویلنٹ پراپرٹی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایمکویم کے نام نہیں ہیں یہ پراپرٹیز اور نہ ہی ایمکویم کے جو الیکشن کمیشن میں چیزیں جاتی ہیں اس میں ڈیکلیئرڈ ہیں اور ان کا ایمکویم کے دھڑوں کا کلیم یہ ہے کہ یہ زمین بیچی جائے یہ پراپرٹیز بیچی جائے اور یہ پیسے شہدہ کو دیے جائیں تو اس کیس میں آج ہیرنگ ہوئی فروک ستار کا بیان بھی کلم بند ہوا اس پر جرا ہوئی وصیم اختر صاحب بھی بیان دیں گے امین الحق جو وزیر ہیں اس وقت آئی ٹی کے وہ بھی بیان دیں گے ندیم نصرط بیان دیں گے تو ایمکویم کے سربراہ ہیں الطاف سین ان کے لیے وہاں پر کافی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں لیکن یہ مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کہ دیکھیں کراچی کی سیاست میں کراچی کے لوگ جن کی نمائندہ جماعت متحدہ قومی مومنٹ ہے اس کا فیوچر لگر نہیں آرہا یہ کرائسز ایمکویم کا مزید بڑھ رہا ہے وہ جو اردو سپیکنگ بھوٹ ہے وہ کہاں جائے گا مجبوری میں تو ایمکویم کے جو دھڑے ہیں پاکستان کے اندر ان کے اندر جو سیاسی لوگ ہیں ان کو کوئی حل نکالنا ہوگا اس مسئلے کا کہ ان کا جو ووٹ بینک ادھر ادھر ہو رہا ہے اس کو کیسے بچایا جائے باقی جو جھگڑے ہیں پروپریٹیز کے زمینوں کے وہ تو چلتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ایمکویم کو یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ بچا بچا بینکویم آدھر اللہ آفز